ہلو سٹوینٹ آپ کا سوگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل آر پی پبلک سکول جوگی ٹیر سی بی گھنج بھریلی میں یہاں پر ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ایکسرسائز 6.3 جو کی ہماری چل رہی تھی اس میں ہم آپ کے لیے دیرگ اتری پرشن آج بتائیں گے اس ویڈیو میں تو یہاں پر دیرگ اتری پرشن جو ہے اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ لاسٹ ایکسرسائز ہے اور اس کے بعد یہ ایکسرسائز ختم ہے اور پھر یہ چیپٹر بھی ختم ہے تو دیرگ اتری پرشن جو ہیں ان کو ہم آپ کے لیے کرائیں گے ٹھیک ہے تو دیرگ اتری پرشن کا جو پہلا پرشن ہے انیسوہ پرشن ہے اس میں سیریز میں چل رہا ہے سرنی میں بلکل لگاتار انیسوہ پرشن ہے امپورٹنٹ پرشن ہے دیکھئے یہاں پر ایک چتر بنا ہوا ہے پہلے میں چتر کو بنا دیتا ہوں پہلے میں چتر کو بنا دیتا ہوں کوئی چتر کیا بنا ہوا ہے دیکھئے یہ چتر بنا ہوا ہے یہاں پر ایک پرپینڈکولر ہے لمب ہے اور اس کا نام ہے سی اس کا نام ہے ای یہ نائنٹی ڈگری پر ہے اور اے سے دی تک بھی پرپینڈکولر ہے یہاں پر اے ہے اور یہاں پر ڈی ہے اور ایک بندو ہے یہاں پر پی اور یہاں پر ہے بی تو یہ تربج بنا ہوا ہے اگر یہ تربج بنا ہوا ہے اور آپ سے بولا بھی گیا ہے کی اے ڈی اور تتہ سی ای اے ڈی اور سی ای لمب ہے اے ڈی اور سی جو ہے وہ لمب ہے پرپینڈکولر ہے اے ڈی اور سی ای یہ لمب ہے بندو پرس پر بندو پی پر کاٹتے ہیں یعنی پی پر یہاں پر انٹرسیکٹ کرتے ہیں کاٹتے ہیں تو دکھائیے کہ پہلا پوائنٹ ہے یعنی آپ کو صد کرنا ہے اور صد کرنے میں بھی جو پہلا بندو ہے وہ کیا ہے اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں تو صد کرنے میں جو پہلا بندو ہے وہ تربج اے ڈی پی سمروپ ہے تربج سی ڈی پی کے یہ ہمیں صد کرنا ہے پہلا اے ڈی پی یعنی اے ڈی پی یہ والا تربج اور سی ڈی پی سی ڈی اور پی یہ والا تربج یہ سمروپ ہوں گے اگر یہ سمروپ ہیں تو کیسے ہیں اس بات کو ہمیں پروف کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں تربج اے ڈی پی اور تربج سی ڈی پی سے ان دونوں تربجوں سے اگر ہم بات کریں ایک یہ تربج ہے ایک یہ تربج ہے تو یہاں سے یہ تو right angle ہے angle e angle e کیسا ہے right angle یعنی angle e right angle ہے یعنی 90 degree ہے ایسا ہی یہاں پر دیکھو یہ والا اگر لیتا ہوں تو میں ڈی جو ہے وہ 90 degree ہے یہاں سے یہ line کچھی ہوئی ہے یہ یہاں سے یہ بھی 90 degree ہے ڈی والا یعنی ڈی angle 90 degree ہے تو جب بھی right angle ہو جائے گا 90 degree کا کون بنائے گا تو اس میں ہم RHS criterion لگا دیں گے کونسی RHS criterion ہے تو ہم لگیں گے by RHS criterion criterion کا مطلب قصورٹی ٹھیک ہے بھائی قصورٹی اگر یہ قصورٹی لگا دیں گے تو اس حساب سے یہاں پر ہو جائے گا ہمارا right angle hypertonus side یعنی سمکون اور hypertonus کا مطلب کان اور side کا مطلب بھجا RHS criterion تو اس حساب سے اگر RHS criterion لگا دیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں تربوز AEP similar ہوگا تربوز CDP کے ٹھیک ہے یہ similar ہوگا its condition میں تو ایک سمان ہوں گے یہ تربوز تو یہ ہمارا proved ہو گیا پہلا part تو ہمارا یہاں پر پہلا part proved ہو گیا ہے جو کہ ہمیں بتایا گیا تھا اگلا ہے second second part دیکھئے دہان سے second part اور CBE دیکھو CBE تربوز CBE سے اب آپ یہ دیکھئے کہ تربوز اگر ABD کی بات کری جائے ABD تو D والا right angle ہے 90 degree کا کون ہے ایسا ہی تربوز CBE کی بات کریں گے دیکھو CBE تو اس میں E degree E والا ہے E 90 degree ہے تو اس حساب سے ہم اس پہ یہاں پر RHS criterion لگا دیں گے by RHS criterion یعنی قصورتی تو criterion لگا دیں گے تو اس حساب سے یہ تربوز سمروپ ہو جائیں گے ABD جو ہو جائے گا وہ سمروپ ہوگا تربوز CBE سمروپ ہوگا ٹھیک ہے بھائی تو یہ سمروپ ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں یہاں پر اس کا third part کی third part کیا دہان سے سننا third part لکھا ہوا ہے تربوز AEP سمروپ ہوگا تربوز ADB کے ٹھیک ہے بھائی یہ ہوگا تو AEP دیکھو A E P یہ والا اور ADB A D B یہ بھی ہوں گے by RHS سے تو ہم لکھ سکتے ہیں by RHS کیونکہ یہ انگل برابر ہیں by RHS criterion تربوز A E P similar ہے تربوز ADB ٹھیک ہے سمروپ ہوگا تو یہاں پر یہ بھی آپ کے لئے proof ہوگیا کہ یہ بھی سمروپ ہوگا اب آئے چوتھا part دیکھئے چوتھا part کیا ہے چوتھا part یہ ہے کہ تربوز PDC سمروپ ہے تربوز BEC دیکھو PDC دیکھو PD اور C یہ والا یہ والا تربوز ہے نا یہ والا تربوز PDC اور اس کے بعد BEC B E اور C یہ والا یعنی اس کا angle E اور اس کا angle جو ہے وہ کونسا ہے یہاں پر PDC میں D والا angle اس کا E angle اس کا D angle برابر ہے 90 degree پر ہے angle E اور D جو ہے وہ 90 degree ہے اگر 90 degree ہے تو اس میں بھی RHS criterion لگا دیں گے by RHS criterion یعنی cosotie تو اس حساب سے یہ بھی سمروپ ہو جائے گا تربوز PDC سمروپ ہوگا تربوز BEC کے ٹھیک ہے بھائی یہ بھی سمروپ ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارا یہ جو پرشن تھا 19 پرشن ختم ہوا اور اب ہم آپ کے لئے بتائیں گے 20 پرشن تو 20 پرشن یہاں پر start کریں گے اور بتائیں گے تھوڑا سا بڑیا پرشن ہے اور آپ کے لئے بتائیں گے دیکھیں بچوں یہاں پر ہم آپ کے لئے 20 پرشن کر رہے ہیں دیرگھتری پرشن کا اور very important پرشن ہے یہاں پر اور اس کو کریں گے اور اس کے بعد ایک پرشن اور بچے گا تاہی اس کو بھی کریں گے تو تب تک یہاں پر ہم 20 پرشن بھی کر رہے ہیں لیکھا سامانتر چطربوز ABCD ایک ABCD چطربوز ABCD یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ بڑھا ہی گئی بجا AD پرشن ایک بندو E ہے AD یعنی AD بجا کو اگر میں بڑھا دوں اور ایک اس پر بندو استعت ہے E کیا ہے یہ D کو ہم نے بڑھا دیا AD پر استعت E ایک بندو ہے E بندو میں نے مال لیا اس پر کوئی بھی یہ ہے اور E ایک بندو ہے تتہا BE بجا CD کو F پر کاٹتی ہے وہ CD کو F پر کاٹتی ہے یعنی یہاں پر کاٹ دیتی ہے تو دکھائیے کہ تربوز A BE similar ہوں گے تربوز CFB دیکھیں تربوز ایسا بن سکتا ہے اور ابھی طریقے سے بن سکتا ہے لیکن جیسا اس میں بولا گیا تھا ویسا ہی ہم نے یہاں پر ڈرو کر لیا ہے اب یہ ہمیں صدھ کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی صدھ کرنا ہے لو A BE تربوز CFB کا similar ہوگا یہ proof کرنا ہے تو ABE یعنی دیکھو A B E یہ والا یہ تربوز ٹھیک ہے بھائی ABE والا اور CFB CFB یہ والا یہ similar ہوں گے سمان ہوں گے اور کس ہزار پر ہوں گے اس کو proof کرنا ہے تو میں لگ لیتا ہوں تربوز ABE اور ہاں کا B سے لے کر E تک سمان نہیں ہوں گے لیکن کہیں ہم ان کا تربوز تربوز ABE تربوز EFB تربوز ABC ایک تربوز ایک میں نے F جو GF تربوز جو 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 یہ آپ کے لئے دیا گیا ہے کہ یہ سمروپ ہے اب آپ کے لئے آگے کرنا ہے اگر یہ سمروپ ہوں گے تو ہم لکھیں گے یادی ABC تربوز ABC سمروپ ہے تربوز F.E.G. کے تب اور جب سمروپ ہوتا ہے تو اب ہم لکھ دیتے ہیں Y.C.P.C.T Y.C.P.C.T یعنی corresponding جو part ہوں گے وہ برابر ہوں گے سنگت part برابر ہوں گے تو ان کا انپاد بھی برابر ہوگا تو ہمیں پہلا پروف کرنا ہے CD upon GH یعنی CD کا جو انپاد ہے GH کے ساتھ ہوگا یہاں کا CD یہاں کا GH ٹھیک ہے برابر ہوگا AC upon FG AC upon FG AC یہاں کا AC یہاں کا FG بلکل ہوگا کیونکہ similar ہے تو corresponding part کا انپاد برابر ہوگا تو ہم یہاں پر یہ لکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا ہی proof ہو جائے گا اور لیکن کس سے کہیں گے by C.P.C.T سے کہیں گے تب ہم یہ proof کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد دوسرا ہے کہہ رہا ہے تربوزر DC بھی similar ہوگا HGE کے دیکھو یہاں پر HGE ہے اور یہاں پر ایک تربوزر DC بھی دیکھو DC بھی یہ بھی تربوزر سمروپ ہی ہوں گے تو ہم لکھ سکتے ہیں کس کے آدھار پر سائیڈ کے آدھار پر by triple S criterion ٹھیک ہے یہ triple S criterion لگا دیں گے تو ہم لکھ سکتے ہیں تربوزر DC بھی similar ہوگا تربوزر HGE کے سمروپ ہوگا ایسا ہی اگلا ہے DCA تربوزر DCA سمروپ ہوگا یہ third part ہے DCA سمروپ ہوگا HGF کے HGF کے ٹھیک ہے یہ سمروپ ہوگا تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں سمروپ ہوگا لیکن کس آدھار پر by CPCT corresponding part برابر ہوں گے اس لئے یہ ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پورا کا پورا آپ کے لئے جتنے بھی دیرگتری اپنشن سے وہ بھی بتا دیئے گئے ہیں اور یہ book کا جو chapter تھا 6.3 یعنی exercise چل رہی تھی اور یہ chapter تھا آپ کا تربوج بھالا تو یہ پورا ختم ہو چکا ہے تربوج chapter اور اب جو ہوگا وہ اگلا chapter آپ کے لئے شروع کیا جائے گا اور تب تک کے لئے آپ اتنا ہی دیکھیں گے اور اس کو تیار کریں گے اور اگلی exercise میں جب ہم ملیں گے اگلے chapter میں جب ہم ملیں گے تو کچھ نیا آپ کے لئے chapter پڑھنے کو ملے گا اور تب تک یہ پرشن ہم نے کرا دیا آپ کے لئے بہت important chapter ہے exam کی درشت سے بھی ہو لگاتار آپ playlist میں ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو subscribe ضرور کر لینا آپ کے لئے بہترین content ملتا ہے thank you for watching the studio